اسلام علیکم ناظرین آج ہم بنا رہے ہیں بھنٹی ٹرماتر آپ کے لئے اس کے لئے سب سے پہلے ہم ایک پان رے لیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے کوٹر کپ آئل اور ساتھ اس میں ہم گرم کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کلو بھنٹی کٹی ہوئی ہم نے تھوڑے درمیانے سائز کے پیسز رکھے ہیں اور اب ہم ان کو کرنا ہے اچھا سا فرائے کہ ان کا لیس ہو جائے ختم آپ کو لیس ختم کرنے کا طریقہ یقیناً آتا ہوگا ان کو بہت اچھا فرائے کرنا ہے کہ جب مت چلائیں تو لیس نظر نہ آئے اس طرح کا جیسے اب یہ ہو گیا ہے ان کا رنگ بھی نہیں بدلا اور یہ فرائے بھی اچھی سی ہو چکی ہیں اور ان کا لیس بھی نہیں نکلا ہوا تو اب ہم ان کو یہ چھے فرائے ہو گئی ہیں تو اب ہم ان کو نکال لیں گے اپنی بندی کو باہر پلیٹ میں اور پھر اس کے بعد ہم اپنا نیکس ٹیپ کریں گے تو یہ ہم اپنی بندی کو نکال رہے ہیں اور یہ نکال لی ہم نے بندی اب باقی جو دیکچی ہے اس کے اندر ہم کوٹر کپ آئل اور لے لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنے ٹیمیٹر یہ ہے جی چار ٹیمیٹر جن کو ہم نے کٹ لیا ہے بہت باریک نہیں کٹا بس اندرمیانہ سا اس کا کٹ لیا ہے اور اب ہم ان کو اچھا سا پکا لیں گے اور ان کو ہم نے کرنا ہے sافٹ ان کو ہمیں پکا لینا ہے اچھا سا اور ان کو اپنے چمچ کی مدد سے ہم ان کو دباتے بھی رہیں گے مسلتے بھی رہیں گے ساتھ ساتھ اور ان کو فرائے کرتے رہیں گے ہیت کی وجہ سے یہ تھوڑے سے نرم ہوتے جائیں گے تو ہم مسالے ڈالیں گے نمک لال مرچ حلتی کرم مسالہ اور ہم نے ساتھ ڈالا ہے اس میں جنجر پیسٹ آپ اس میں فریش جنجر بھی ڈال سکتے ہیں کٹا ہوا اور سارے مسالے آپ اپنی پسند کے مطابق ڈالیے ہم نے ڈالا ہے نمک مرچ حلتی گرم مسالہ اور جنجر پیسٹ ادرک اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے اور یہ ہماری خاص طور پر ادرک والی ہے تو اب ہم نے اس کو اچھا سا پکا کے ہم نے اس کو کور کر کے کک کر لینا ہے کہ ٹیمارٹر گل جائے ہمارے تو ہم نے تھوڑی دیر کو اس کو تقریب پانچ منٹ کو ہم نے کور کر کے ہلکی آنچ پہ اس کو پکا لیا ہے اور اس کو اچھا سا مکس کر لیے ہمارے ٹیمارٹر کا فی حد تک نرم ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا پیس سا بن چکا ہے ان کا تو اب اس کو اچھا سا مکس کر لیے تھوڑا سا اور ان کو اپنے چمچ کی یا ڈوئی کی مدد سے ان کو تھوڑا سا مسال لیجے اور ساتھ ہم ڈال دیں گے اپنی فرائی کیوئیز میں بھنڈی ہم نے کر دی بھنڈی اپنی ایڈ اور اس کو ہم اب مکس کریں گے اپنے ٹیمارٹروں میں اچھا سا اس کو کر لیجے مکس کہ ساری بھنڈی کے اوپر جو ہے ہمارا مسالہ وغیرہ لگ جائے اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کو کور کر کے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھیں گے تاکہ بھنڈی کے اندر مسالہ بس جائے تو یہ ہماری ہو گئی ہے بھنڈی آلموسٹ ریڈی اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں بلکل یہ ہماری بھنڈی تیار ہے اور اب اس کو ہم تھوڑی دیر کو اپنی اس میں چھوڑ دیں گے پین میں اور اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ دیکھیں ہماری ہو گئی ہے تیار اس کے اوپر ہم اب اپنا لیمون کا جوس ٹال دیں گے فریش لیمن جوس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یہ اس کی کھٹاس بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت مزیدار بہت ٹیسٹ چھاتا ہے اور یہ ہماری ہو گئی بھنڈی بہت اچھی سی تیار اور ہوفیلی آپ کو یہ ریسیپی پس